دوستو دوستو آج سے ہم لوگ نئی جی ایس کی تیسریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نیا انیشیٹ ہے اور دس کوشن کی تیسریز آج ہم لوگ دیکھیں گے اور ڈیلی ڈیلی ہم لوگ پرتے دن دس دس کوشن کی تیسریز کو اٹیمٹ کرتے ہوئے پیسیس کے اگزام تک چلیں گے اور دوستو پی ڈی ایف کے لیے آپ لوگ ٹیلی گرام پر چینل ہیں پیسیس اکیڈمی کا تو اس کا لنک میں ڈسکرپٹن باکس میں دے دوں گا اور پی ڈی ایف جہاں سے بھی آپ کی اچھا کرتی ہے آپ لوگ پی ڈی ایف کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور دوستو آپ لوگوں سے بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں شیئر آپ لوگ فیس بوک اور ویٹس اپ گروپ جو بھی آپ کے فون میں ہے انسٹالڈ ہے اس کے مادی ہم سے کر سکتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ مل سکے چلیہ سٹارٹ کرتے ہیں پہلا نمبر کوشن ہے آپ لوگوں کو دھیان رکھا ہے نیگیٹیو مارکنگ کا خاص خیال لگتے ہوئے دس میں سے آپ کے کتنے صحیح ہوئے کتنے غلط ہوئے آپ کو بتانا ہے پہلا نمبر کوشن ہے 1875 کے بدرو کے بعد ٹھیک باد بنگال میں کیا گھٹیت ہوا تو یہ آپ کو بتانا ہے دیکھئے کونس اپسن صحیح ہوگا پہلا نمبر کوشن کا جو صحیح انسر ہے اپسن تین صحیح ہے نیل بدرو ہوا تھا نیل کرسکو کا سروادھک بیاپک بدرو تھا اور یہ ہوا کب تھا اٹھارہ سو انسٹھ اور ساٹھ میں ہوا تھا بنگال میں ہوا تھا دیان رکھئے گا اب اسی میں دیکھ لیتے ہیں سنیاسی بدرو کا آخر کب ہوا تو سنیاسی بدرو جو ہوتا ہے یہ بھی بنگال میں ہی تھا لیکن یہ سترہ سو ستر سے اسی کے بیچ میں یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے تیر تیاترہ کے کر کے ویرود ہوا تھا اب اسی میں دیکھ لیتے ہیں سنٹھال بدرو کی بات دیکھ لیتے ہیں تو سنٹھال بدرو جو ہوتا ہے آدیواشی ایک بدرو تھا ایک چھت دیان رکھیے گا آدیواشی بدرو تھا اور بھاگل پورو اور راج محل میں اٹھارہ سو پچپن کب ہوا تھا اٹھارہ سو پچپن سے چھپن میں ہوا تھا اور اس کا نیترات کس نے کیا تھا سیدھو ایم کانہوں کے نیترات میں کیا گیا تھا اب دیکھ لیتے ہیں اگلا لاشوالہ ہے پابنہ بدرو پابنہ بدرو کب ہوا تھا یہ آپ کو دیکھنا ہے کی پابنہ بدرو آپ کا کب ہوا تھا تو یہ پابنہ کسان بدرو جو تھا آپ کا اٹھارہ سو تیہتر سے چھہتر کے بیچ میں ہوتا ہے ایک چھت دیان رکھیے گا اور اس کے نیترات کرتا کون تھے اشان چند ایم اشان چند رائے اور ایک اور بیکتی تھے سمبھو پال جی کے نیترات میں یہ ہوا تھا تو یہ پہلا کوشن تھا اس سے ریلیٹڈ جتنے ایفیکٹ تھے وہ میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو چلیے آگے دیکھتے ہیں سیکنڈ نمبر کوشن ہے سمبھل پور کے انیک بیٹس بدروہی بدروہ کا نیتہ کون تھا تو یہ اس کو آپ کو بتانا ہے دیکھیں کون سا آپسن صحیح ہوگا سیکنڈ نمبر کوشن کا جو صحیح انسر ہے آپسن سیکنڈ صحیح ہے سوریندر سائی تھے اب دیکھیں سوریندر سائی کون تھے کیا کرتے تھے تو اس کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں تو اڑیسہ میں کیا تھا ایک سمبھل پور کے آنترک معاملوں میں انگریجی سرکار کے دورہ کیے جا رہے ہیں ہاں ستچھے کے کارل وہاں کے نیتہ سوریندر سائی جن کی انگریجوں کے بیرد انہوں نے بہت اچھے سے بدروہ کیا تھا اور انگریجوں نے اٹھارہ سو انچاس میں سوریندر سائی کو جیل میں ڈال دیا تھا اور ہوا کیا کہ یہ چھوٹنے کے بعد سوریندر سائی نے انگریجوں کے بیرد بہت زیادہ بدروہ کرنے لگے اور اٹھارہ ستہون کے بدروہ میں گوریلہ یدھو ہی لڑا تھا انہوں نے کس نے سوریندر سائی نے دھیان رکھئے گا یہ ان سے ریلیٹڈ کچھ باتیں تھیں چلیے آگے دیکھتے ہیں تھرڈ نمبر کوششن دیکھیں گے ہم لوگ چمپاران سنگھرس میں کس نے مہاتما گاندھی جی کا ساتھ دیا تھا تو دیکھیں کونسا اپشن صحیح ہوگا تھرڈ نمبر کوششن کا جو صحیح اینزر ہے اپشن تین صحیح ہے لاجین پرساد اور انگرہ نرائن سنگھ نے ساتھ دیا تھا دھیان رکھئے گا چمپاران ستیاغرہ کب ہوا تھا اپریل 1917 میں ہوا تھا گاندھی جی کو ہوا کہہ تھا کہ بیہار میں نیمانتران ملا تھا راجکوان شکل جی نے دیا تھا انیوٹا دیا تھا 1916 میں ان کو بیہار آنے کا تو وہاں پر نیل کرسکوں پر کافی اتیچار کیے جا رہے تھے تو انہی کے لیے بیہار میں نیمانتران دیا گیا تھا اب ہوا کہہ تھا کہ اس کے بعد چمپاران میں ستیاغرہ میں مہاتما گاندھی جی کے ساتھ میں جو بیکتی تھے وہ آپ کے راجین پرساد اور انگرہ نرائن سنگھ تھے مجلول حق اور آپ کے جیوی کرپلانی بریجیندر بریج کشور اور مہادیشائی مہادیو دیشائی بھی ساتھ میں تھے دیان رکھیے گئے چمپاران ستیاغرہ سے جتنے بھی چیزیں تھیں وہ میں نے بتا دیئے آپ لوگوں کو چھلی آگے دیکھتے ہیں چوتھا نمبر کوشن دیکھیں گے ہم لوگ پراشین بھارتی اتیحاس میں رتناکر نام کس کا سوچک تھا تو یہ آپ کو بتانا ہے رتناکر نام چوتھے نمبر کوشن کا جو صحیح انسر ہے اپشن تھرڈ صحیح ہے ہند مہا ساگر کو رتناکر نام سے جانے رہتا تھا اب کیا تھا پراشین بھارتی اتیحاس میں بھوگول میں جو بولا جاتا ہے ہند مہا ساگر کو رتناکر سے نام نام سے سمبودھت کیا جاتا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلا کوشن ہے پانچوان نمبر کوشن دیکھیں گے ہم لوگ جی ایس کا ہے طبت کے پٹھار کی سمدھ تل سے اچائی کتنی ہے تو یہ آپ کو بتانا ہے دو کلومیٹر تین کلومیٹر چار کلومیٹر پانچ کلومیٹر کتنی ہے پانچوان نمبر کوشن کا جو صحیح انزر ہے آپشن چار صحیح ہے اس کی جو سمدھت تل سے اچائی ہے وہ پانچ کلومیٹر ہے پانچ کلومیٹر ہے چار ہزار سے پانچ جار میٹر ہے چیک ہے اگر اس کو کلومیٹر بدلتے ہیں تو چار سے پانچ کلومیٹر ہے اس کی اچائی ہے طبت کا پٹھار جو ہے ہمالے پروت کے اتر اور کنلن پروت کے دچھڑ میں استحت ہے ایک چیدیان رکھئے گا اور اس کے پور میں پڑھتا ہے آپ کا سکانگ اور پشم میں جو پڑھ جاتا ہے آپ کا ہندوکس تدھا کراکورم کی سریڑیاں پڑھتی ہیں چلی آگے دیکھتے ہیں چھٹوا نمبر کوشن دیکھیں گے ہم لوگ بھارت میں ایک ماتر مانو کپی کہاں پایا جاتا ہے سوری کہاں نہیں کونسا بندر ہے کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے تو اس کپی کا نام کیا ہے تو دیکھیں کونسا option صحیح ہوگا چھٹوا نمبر کوشن کا جو صحیح answer ہے option چار صحیح ہے اسم کا سویت گبن سویت گبن جو ہے وہ ایک ماتر مانو کپی ہے جو پایا جاتا ہے دیان رکھئے گا کہاں ہے اسم میں ہے ٹھیک ہے اب ہوا کیا تھا کی جیسے مانو جن کے مانو جیسے جیو جو ہوتے ہیں جیسے نیچلے جبڑے جو ہوتے ہیں تلوے جو تالو جو ہوتی ہے اس کی خوش کی ہے لگ بھگ 140 لاکھ ورس پورکینیا میں افریقہ نیواز کرنے والے ایک مانو کپی ایک ہیومون ہے ہیومینائیڈ ایک پرائیمیٹ سویت گبن تھا ٹھیک ہے اور اس میں بھارت میں پائے جانے والا ایک مانو کپی ہے ایک ماتر مانو کپی ہے ٹھیک ہے سنگل ہے اور کوئی نہیں پائے جاتا چلیے آگے دیکھتے ہیں ساتھوں نمبر کوشن دیکھیں گے ہیومالے کی رچنا سمانانتر والے سرینیوں میں ہوئی ہے تو اس میں سب سے پرائچین سرینی کونسی ہے یہ ہے آپ کو بتانا ہے تو دیکھئے کونسا اپشن صحیح ہوگا ساتھوں نمبر کوشن کا جو صحیح اینسر ہے اپشن تین صحیح ہے ٹھیک ہے برہد ہمالے سرینی جو ہے وہ سب سے پرائچین سرینی ہے ہمالے کی جو پرائچوی کی آنترک شکتیوں میں دھراتل کی چٹانوں میں مر جانے سے نرمت جو ہوتی ہے وہ ولد پروت ہوتے ہیں یا فولڈڈ ماؤنٹینز اس کو بولتے ہیں اور ہوا کہہ تھا کہ پہلے پرائچین اتحاس میں ٹیتھس ساغر کی بسال دھرونی میں ولن پڑھنے کے کاران یہ نرمت ہوا تھا برہد ہمالے سرینی دھیان رکھئے گا اور ہمالے کے سب سے پرائچین تم پروت سرینی ہے برہد ہمالے دھیان رکھئے گا اور اس میں اور بھی آتی ہیں جیسے نمد ہمالے ہے دھولہ دھر سرینی ہے سیوالک ہمالے ہیں سیوالک ہمالے جو ہے وہ پرورتی کال کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور سیوالک ہمالے کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ نوینتم ہے ٹھیک ہے سب سے نوینتم ہے کونسا سیوالک ہمالے چلیے آگے دیکھتے ہیں کونسا کوششن ہے ہم لوگوں کا آٹھوہ نمبر کوششن ہے یہ آٹھوہ نمبر کوششن دیکھیں گے ہماری آکاز گنگا کے کیندر کی پرکرمہ کرنے میں سوری کو سوری کو کتنا سمجھ لگتا ہے تو آپ کو بتانا ہے ہماری آکاز گنگا کے کیندر کی پرکرمہ کرنے میں سوری کو کتنا سمجھ لگتا ہے دیکھیں کونسا اپسن صحیح ہوگا آٹھوہ نمبر کوششن کا جو صحیح اینسر ہے آپشن سی صحیح ہے سی بولے تو تیسرا پچیس کروڑ کروڑ ورس لگتے ہیں ہماری جو آکاز گنگا ہے اس کے کیندر کی پرکرمہ کرنے میں سوری کو پچیس کروڑ ورس لگتے ہیں ایک چیت دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے اب آکاز گنگا جو ہے ایک اسنکھ تاروں کا وشال پونج ہے جن میں ہوتا کیا ہے کہ ادھکانس آنکھوں دوارا نہیں دکھائی پڑتے اور راتر کو ایک سچ آکاز میں ایک چمکدار مہراؤ دکھائی پڑتی ہے بھارت میں اسے آکاز گنگا یوروپ میں ملکی وے کہا جاتا ہے تہی یونان میں کیا کہا جاتا ہے یونان میں اسے گیلیکسی کہا جاتا ہے اور آکاز گنگا کیندر کی پرکرمہ کرنے میں سوری کو کتنے ورس لگتے ہیں پچیس کروڑ ورس لگتے ہیں چلیے آگے دیکھتے ہیں نوہ نمبر کوششن دیکھیں گے لوگ ایک گرہ کے دن کا مان اور اس کے اکش کا جھکاؤ پرتھوی کے سمتولیت وہ گرہ کون سا ہے تو اس کو آپ کو بتانا ہے چار رہو کے نام ہے دیکھیں کون سا آپسن صحیح ہوگا نوہی نمبر کوششن کا جو صحیح اینسر ہے آپسن ڈی مانگل گرہ مانگل گرہ کے بارے میں بتا جاتا ہے کہ یہ پرتھوی کے سمان ہے مانگل گرہ میں پرتھوی کے سمان ہی دو دھرو ہیں ایک چید ہے اور یہ اپنے اکش پر بیس ڈگری کون پر جھکا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر پرتھوی کی طرح ہی رت پریورتن ہوتا ہے تو یہ کچھ باتیں تھی مانگل گرہ سے سماندھت چلیے آگے دیکھتے ہیں دیس وان نمبر کوششن دیکھیں گے ہم لوگ لاسٹ کوششن ہے دوستو جی ایس کا اور آپ لوگوں کمنٹ باکس میں جا کے آپ کو جرور بتانا ہے کہ آپ نے کتنے کوششن صحیح کیے ہی تس وان نمبر کوششن ہے چاول کی کھیتی کے لیے آدرش پریشتیتیاں کیا ہیں تو اب دیکھیں کونسا اپشن صحیح ہوگا دس وان نمبر کوششن کا جو صحیح انزر ہے اپشن ایک صحیح ہے پہلا اپشن صحیح ہے سو سینٹیمیٹر سے ادھیک ورشہ اور پچیس ڈگری سینٹیگریٹ سے ادھیک تاپ کی او سکتہ پڑتی ہے چاول کی کھیتی کے لیے اب چاول ہائی کیا چاول ایک اوش آرد کتبند کا پاودھا ہونے کے دیکار گرم اور آندھ پردیسوں بیسیس کا روگایا جاتا ہے دوسری چیز کیا ہے کہ تاپمان میں کم سے کم بیس ڈگری سیلسیس سے ستیس سواری ستائیس ڈگری سیلسیس کے بیچ میں ہونا چاہیے بیس سے ستائیس کے بیچ میں اس کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے اور ورشہ کی ماترہ سو سینٹیمیٹر سے ادھیک ہونی چاہیے تو یہ چاول کے اوٹ پادن کی بیسیس پریشتیتیاں جو ہیں وہ میں نے بتائی ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے دوستو آج کی جی ایس کی ٹی سریز کے آج ہم لوگ انہیں دس کوششن دیکھے مہترپون موسٹ امپورٹن دس کوششن کو دیکھا اور دوستو ایسے ہی جیلی جیلی اگر ہم دس دس کوششن اگر کرتے ہیں تو بہت سارے کوششن کو ہم لوگ اٹیمٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور اچھے بہت ہی اچھے کوششن کو میں آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا پرستود کروں گا ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے تھائنک کیو سننے کے لئے موسیقی